بسم اللہ الرحمن الرحیم تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں وہی نیک لوگوں کا ولی ہے میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی بھی معبود برحق نہیں وہ یقتہ ہے اس کا کوئی شریک نہیں اور میں یہ بھی گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں یا اللہ ان پر ان کی آل اور تمام صحابہ اکرام پر رحمتیں سلامتی اور برکتیں نازل فرما السلام علیکم اسلامی ٹویچر کے پیارے دوستو میری بہنوں اور میرے پیارے بھائیو رمضان المبارک کا مہینہ وہ مبارک مہینہ ہے جس میں اللہ کے نیک بندے اللہ کے بہت قریب ہوتے ہیں اور افطار کے وقت بندے اللہ کے جتنا قریب ہوتے ہیں اتنا اور اوقات میں نہیں ہوتے یہی وجہ ہے کہ افطار کے وقت کی دعائیں قبول ہوتی ہیں اور آج ہم آپ کے لیے افطار کے وقت کا ہی ایک عمل لے کر آئے ہیں اس وقت میں آپ نے یہ کلمات گیارہ مرتبہ پڑھ کر اللہ سے دعا مانگنی ہے انشاءاللہ آپ کی دعا کو اللہ رد نہیں فرمائے گا یہ عمل آپ کے نصیب کھول دے گا دراصل یہ دعا کی قبولیت کا ایک راز ہے کیونکہ میں آپ کو یہ بتانے والا ہوں کہ افطاری کے وقت جب دعا مانگو تو کیسے مانگنی چاہیے یہ اللہ رب العزت کا ایک نام ہے جس کو آپ نے گیارہ مرتبہ پڑھ کر اللہ سے دعا مانگنی ہے اور یہ نام ایسا مبارک نام ہے کہ جس کے بارے میں حدیث پاک صلی اللہ علیہ وسلم میں یہ بات فرمائی گئی ہے کہ جب بندہ ان کلمات کو دوہراتا ہے تو ایک فرشتہ آواز دیتا ہے کہ اے بندے مانگ جو مانگنا ہے تیرا رب تیری طرف متوجہ ہے پیارے بھائیوں اور میری بہنوں اس عمل کو کرنے والا شخص روزے دار ہونا چاہیے اور افطار کے وقت اس عمل کو کرے یقین جانئے اگر ان شرائط کے ساتھ آپ اس عمل کو کر لیں تو آپ جو بھی دعا مانگیں گے وہ انشاءاللہ پوری ہو جائے گی اس عمل کی برکات کیا ہیں اس حوالے سے کار گزاری بھی آپ کے گوش گزار کی جائے گی اور عمل کی مکمل تفصیل بھی آپ کو بتائی جائے گی لہٰذا ضروری ہے کہ ویڈیو کو بغیر اسکپ کیے آخر تک دیکھا جائے پیارے بھائیو بہت ہی مبارک اور مجرب عمل ہیں اس کے کرنے سے آپ اللہ پاک کی حفاظت میں آ جاتے ہیں فرشتے آپ کی حفاظت کرتے ہیں اور فرشتے کہتے ہیں کہ خوش خبری ہے ان کلمات کو پڑھنے والے کے لیے جو ان کو تین بار پڑھے بلکہ ان کلمات سے ہر دعا فوراں قبول ہو جاتی ہے اس عمل سے دعا کی مرادیں کیسے پوری ہوتی ہیں اس حوالے سے ایک بہن کی کار گزاری بھی آپ کو سناؤں گا لیکن پہلے ایک صحابی کا واقعہ پر شخدمت ہے تاکہ آپ کا ایمان اس عمل پر پختہ ہو جائے کہتا ہے کہ ایک صحابی جن کا نام زید بن حارسہ تھا انہوں نے ایک شخص سے خچر کرائے پڑھ لیا اس شخص نے کہا میں بھی آپ کے ساتھ رہوں گا اور آپ جہاں رکیں گے آپ کو اتار دوں گا پھر چلتے چلتے راستے میں ایک گھنہ جنگل آیا اور شخص نے مجھے اتار دیا وہاں ویرانے میں اردگرد لاشیں ہی لاشیں تھی اس نے مجھے قتل کرنا چاہا میں نے کہا مجھے دو رکعات نماز پڑھنے دو اس نے کہا پڑھ لے ان لوگوں کی نماز نے بھی انہیں کوئی کام نہ دیا پھر جب میں نے نماز عدا کی تو اس نے مجھے قتل کا ارادہ کیا میری زبان سے نکلا یا ارحم الراہیمین تو غیب سے ایک صدا آئی اے شخص اس کو قتل کرنے سے باز آجا وہ حیران ہو کر ادھر ادھر دیکھنے لگا تو وہاں کوئی موجود نہ تھا وہ دوبارہ میری جانب مڑا تو میں نے پھر سے یہی کلمات کہے اور پھر ایک گھڑ سوار نمودار ہوا جس نے اس کو قتل کر دیا پھر اس گھڑ سوار نے مجھے بتایا کہ جب آپ نے پہلی بار یا ارحم الراہیمین کہا تو میں ساتھویں آسمان پر تھا جب دوسری بار کہا تو میں پہلے آسمان پر تھا اور جب تیسری بار کہا تو میں آپ کے سامنے تھا اور میں ان کلمات کا غلام ہوں تو پیاری بہنوں اور میرے بھائیوں ان کلمات سے یوں اللہ کی غیبی مدد شامل حال ہوا کرتی ہے اور ایک روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کا ایک فرشتہ اس شخص کے ساتھ ہوتا ہے جو یا ارحم الراہیمین پڑھتا ہے اور فرمایا کہ جو شخص تین مرتبہ یا ارحم الراہیمین کہتا ہے تو فرشتہ کہتا ہے ارحم الراہیمین تیری طرف متوجہ ہو گیا اب مانگ جو مانگتا ہے تو پیارے بھائیوں خود ہی سوچ لیجئے کہ جب ان کلمات کے بعد بندہ اللہ سے دعا کرے گا تو وہ دعا قبولیت کے کتنے قریب ہوگی اس حوالے سے ہماری ایک بہن کی کارگزاری ملاحظہ فرمائیے پھر آپ کو اس حمل کے مزید تفصیل بھی بتاتا ہوں کہ آپ نے اب تاری کے وقت ان کلمات کو کیسے پڑھنا ہے ہماری یہ بہن میسیج میں یوں لکھتی ہے محترم اسلامیک ٹیچر اسلام علیکم اسلامیک ٹیچر میں نے آپ کا چینل چار سالوں سے سبسکرائب کیا ہوا ہے آپ جو وظائف اور عمال بتاتے ہیں الحمدللہ اس سے ہم سب گھر والوں کو بہت زیادہ فائدہ حاصل ہوئے ہیں اسلامیک ٹیچر آج جو عمل میں آپ کو بتا رہی ہوں یہ عمل میرے چچا نے تیس سال پہلے کیا تھا اور میرے چچا کا یہ معمول تھا کہ جب بھی رمضان آتا تو ہمیں بتاتے کہ بیٹا سیدہ آشاء رضی اللہ تعالی عنہ والا عمل رمضان میں کرنا ہر گزمت بھولنا کیونکہ اس عمل کی وجہ سے اللہ نے مجھے بارہ بیٹے عطا کیے اور آج وہ سب اپنی زندگی میں بہت خوش ہیں اسلامیک ٹیچر میرے چچا کی سب سے بڑے بیٹے کی انہوں نے شادی بھی جلد کروائی ان کے ہاں بہو کا بھی بیٹا ہے آپ یقین مانئے ہمارے پورے خاندان میں لڑکیاں ہی پیدا ہوتی تھی خود اس کی ساتھ نندے ہیں اور ایک دیور ہے یعنی اس کی ساتھ کے دو بیٹے اور ساتھ بیٹیاں ہیں اور گھر میں مردوں کی کمی تھی جو اب اس کی برکت سے پوری ہوئی اسلامیک ٹیچر یہ وہ عمل ہے کہ اس عمل کو ہر رمضان میں میں نے کئی مرتبہ آزمایا میری ہر خواہش پر جو میرے دل میں ہوتی ہے میری زبان تک بھی نہیں آئی ہوتی کہ اللہ پاک اس خواہش کو فوراں قبول فرماتے ہیں اس عمل کو متواتر کرنے سے آپ کو کبھی پیسوں کی تنگی نہیں ہوتی آپ کے مال میں پیسوں میں آپ کی حاجت فوراں پوری ہوگی اللہ پاک غیبی طریقے سے مدد فرماتے ہیں اللہ پاک ہر حال میں آپ کو دولت سے نوازیں گے اسلامیک ٹیچر اس رمضان جب میں نے بہت سارے بہن بھائیوں کے تجربات اور مشاہدات سنے تو میرا ایمان تازہ ہو گیا اور میں بھی مجبور ہو گئی کہ میں بھی اپنے حصے کا وہ عمل آپ کو ضرور بتاؤں جو سیدہ امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کا بتایا ہوا ہے اس کو کرنے سے دل کی ہر خواہش پوری ہو جاتی ہے میرے اس واقعے کے بعد جو بھی بہن بھائی اس کا فائدہ اٹھائے گا تو یہی ایک عمل میری نسلوں تک کے لیے صدقہ جاریہ بنتا رہے گا آپ سے میری گزارش ہے کہ میری چھوٹی سی کار گزاری کو ضرور اپنے درس میں بیان کیجئے گا اللہ پاک تمام بہن بھائیوں کو خوش رکھے اور ان کے دکھ درد کو دور کر دے آمین پیاری بہنوں اور میرے بھائیوں آپ نے ملاحظہ فرمایا کہ اس عمل کی کیا طاقت اور کیا تاثیر ہے لہٰذا آپ نے اس عمل کو کسی صورت مس نہیں کرنا اور افطار کے وقت اس عمل کو ضرور کیجئے انشاءاللہ آپ کی ہر دعا قبول ہوگی عمل کا طریقہ غور سے ملاحظہ فرما لیجئے آپ نے افطار سے پہلے بابوزو ہو کر بیٹھ جانا ہے اور سب سے پہلے درود پاک پڑھ کر گیارہ مرتبہ یارحم الراحمین پڑھنا ہے اور اس کے بعد چار مرتبہ آپ نے یاربی پڑھنا ہے اور آخر میں درود پاک پڑھ کر آپ نے حاجت یا پریشانی جو بھی مقصد ہے اس کے لئے دعا مانگ لینی ہے یاد رہے کہ یاربی کے بارے میں بھی آتا ہے کہ جب بندہ چار مرتبہ کہتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لبیک میرے بندے مانگ تجھے کیا چاہیے تو پیارے بھائیوں اور میری بہنوں اب خود ہی سوچ لیجئے کہ ان کلمات کے بعد مانگی جانے والی دعائیں کیسے رد ہو سکتی ہیں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہر مسلمان کی ہر جائز حاجت کو پورا فرمائے آمین پیارے بھائیوں ہم یہ امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی اگر آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ آپ ہمارے چینل اسلامیک ٹیچر کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی لگے بیل کے بٹن کو بھی پریس کر لیں تاکہ آپ کے پاس ہماری آنے والی مزید معلوماتی ویڈیوز کا نوٹفکیشن بروقت ملتا رہے سبسکرائب کے ساتھ ہماری ویڈیوز کو لائک بھی کریں اور اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹس میں ضرور کریں کمنٹس میں آپ اپنے سوالات بھی ہم تک پہنچا سکتے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے آمین